ٹھیک ہے نا نازم ہوگی تقریب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فرق کرنا چاہیے کہ فیٹف کی لیجسلیشن جو تھی وہ سیکیورٹی کی لیجسلیشن ہے مجھے آپ بتائیں آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے اگر ہم نے سیکیورٹی کی میٹنگز میں بھی جو ہے فوج سے مشورہ نہیں لینا اگر ہم نے کوئی اپنی جو سیکیورٹی ریلیٹیڈ ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے فوج کو نہیں لینا یہ کوئی انڈیا کی فوج ہے کہ ہم نے اس سے مشورہ لے لیا بڑا ظلم ہو گئے عجیب و غریب آپ لوگ فوبیا کا شکار ہیں پہلے پہلے میری بات پوری سننے آپ کو ہو گیا ہے فوج کا فوبیا پہلے آپ ان کی گود سے نہیں اترتے تھے جہاں پہ نہیں پوچھنے والی بات تھی وہ بھی باتیں آپ ان سے پوچھتے تھے جا کے آرمی چیف کو بی ایم ڈویو کے توفے دیتے تھے اس وقت شرم کرنی چاہیے تھی نا اب جب اگر آپ فوج کو یہ کہیں گے کہ وہ کسی بھی ہر معاملے میں جا کے گھر بیٹھ جائے گی اور ہم پہ چھوڑ دے اتنے آپ کمپیٹنٹ ہوتے اتنی آپ میں اہلیت ہوتی تو اس حالت میں ہوتے جس میں آپ ہیں اور جس میں پاکستان کو آپ چھوڑ گئے ہیں لہٰذا آپ بیلنس رکھا کریں نا گفتگو میں یہ نہ کریں کہ جی فوج کو آپ بڑے اپنا بہت بڑے پڑے بن گئے آپ کے جی فوج کو بھی آپ نے ٹکر لے لیں گے آپ عوام کو بھی ٹکر لے لیں گے آپ سب کو لے لیں گے حوصلے سے چلیں اور مریم بی بی کو ابھی آپ سیاست میں تو وہ ابھی دودھ پیتی بچی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا نہ پاکستان کو خطرے سے دوچار کریں نہ اداروں کو مطلعہ جائے ایک مند کاشک صاحب میں اگر وہ دودھ پیتی بچی واقعی نہیں ہے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول لیڈر ہے اور لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے جب وہ کہتی ہیں کیونکہ عوامی طاقت ہے چلیں چھوڑ دیں سب کو شیخ رشید کے بیانات کی میں دکھا دوں آپ کو کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کس طرح اداروں کو آپ لے کر آتے ہیں درمیان میں اور میں آپ سے ایک ارز کروں یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے مجھے یہ بتائیے وہ جے آئی ٹیوں میں شمولیت اور اس کے بعد ججز سے ملنا اور ان کی ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کرنا یہ پاکستان کی سیکیورٹی ہے یہ پاکستان کے سردی امور ہے یہ پاکستان کو خطرہ فیصلوں کے ساتھ ہے اور وہ صرف سیاستدانوں کے خلاف لیے جاتے ہیں مجھے یہ بتا دیں بھٹو کو لٹکانے سے لے کر اکامے کے فیصلے تک کیا عمل دخل نہیں ہے کمال کرتے ہیں اگر آپ نے ڈنائے کرنا ہے ماننا ہی نہیں ہے اور کیونکہ آج کل آپ گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے کمفرٹیبل وزیر اور وزیریعظم بنے ہوئے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن ہم آپ کو بتا دیں جو آپ کے ساتھ نجائز کھڑا ہوگا ہم اس کا نام لیں گے اور ہم بلکل لیں گے اور ہم اس موٹ کپ پر قائم ہے جتنا مرضی ہمارا ہے تلال چوئی صاحب بھٹوں کو لٹکانے سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید کا تو تعلق نہیں تھا نواز شریف کا تعلق بڑا قریب ہی تھا بھائی سوچ کا تعلق ہے یہ سوچ ختم نہیں ہو رہی اس کلپ میں یہ سوچ ہے فواد صاحب کو سن لیں تلال صاحب وہ سکائپ پر ہیں آپ بولیں گے تو ان کی آواز کر جاتی ہے فواد صاحب کو سن لوں کر جاتی میری بات سن لیں بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچ جو ہے نا کہ جب آپ کی سوچ بدل جائے آپ کو یہ لئیر حاصل ہے کہ جب مرضی آپ سوچ بدل لیں آپ کا دل کرے آپ پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں آپ کا دل کرے آپ پیپلز پارٹی اور بینظیر بھوٹوں کے خلاف جو ہے تصویریں وہاں سے پھینکنا شروع کر گئیں آپ کا دل کرے ایک دن آپ لانے کے ساتھ چلے جائیں دوسرے دن دوسرے کے ساتھ چلے جائیں اور فوج کو یہ لئیر حاصل نہیں ہے کہ وہاں پہ جرنیل بدل جائیں تو آپ کے نہیں یہ اس کا وہی قصور جو پچھلے سب کے ہے وہ بھی اسی کا قصور ہے یہ تو نہ نہ کریں پھر آپ میٹھی میٹھی ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تو نہ کریں آپ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلانہ کوئی کرنل جو ہے اس نے فلانے جج کو جا کے ویڈیوز دکھائی ہیں آپ ایویڈینس لے کے ہیں اس کے خلاف کوٹ ماشل کے لیے جائیں فوج ایک ادارہ ہے اس کے پر جائے گا لیکن جب آپ پوری فوج کو اور پوری تاریخ کو ہی مس کر دیں گے اور آپ کہیں گے بھی نہیں سیمٹی ون کی وار میں بھی جناب وہ جو فوج تھی وہ بھی یہی ہے اور آپ کو جو وانہ میں لڑتے ہوئے شہید ہونے والے جو ہیں وہ آپ کو یاد نہ رہے تو یہ بھی تو بھی تکی بات ہے نا میرے خواہ میں بیلنس لانا چاہیے فوج میں بھی اچھے لوگ بھی ہوں گے بری لوگ بھی ہوں گے چاہ سردانوں میں بھی اچھے لوگ ہیں بری لوگ ہیں وکیلوں میں بھی اچھے بری ہیں ساکھیوں میں بھی اچھے بری ہیں سو لیٹس نوٹ بھی ایکسٹریمیس جب آپ بات کریں PIA PIA And save gold Register now Scan QR code And register yourself to get gold and loyalty benefits Powered by ARY Steven Metall 장난 아� adrenaline